اسلام علیکم سٹوینٹس میں ہوں محمد محیم انجم اسدی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایمی اسدی ٹیکنیکل اس ویڈیو کے اندر آپ کو ان پیش سے کورل راہ میں اردو لانے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ بتانے لگاؤں اس کے دو تین طریقے ہیں وہ میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاتا ہوں دو تین منٹ کے اندر اندر سب سے پہلا جو طریقہ ہے ایک چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے پہلے کورل راہ اپن نہیں کرنا اگر آپ کو پرابلم درپیش آ رہی ہے سٹارٹنگ میں مجھے بھی یہ پرابلم پیش آئی تھی اسی لئے تو میں ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کے لئے آسانی پیدا ہو سب سے پہلے آپ نے ان پیج کو اپن کرنا ہے کوئی بھی ورجن ہے آپ کا سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے آپ نے ان پیج اردو اپن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کورل راہ اپن کرنا ہے میں یہاں پر کچھ بھی لیکھ دیتا ہوں فارکزمپل میں ایک نام ٹائپ کرتا ہوں انس مہیم یہ میں نے ٹائپ کر دیا ہے تو اس طرح سے آپ نے سیلیکٹ نہیں کرنا سٹیپ بے سٹیپ آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو دوبارہ یہ مشکل درپیش نہ آئے آپ نے کیا کام کرنا ہے کنٹرول ون پریس کرنا ہے اس کی شارٹ کٹ کمانڈ ہے ایرو کی اب میں زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ایرو ٹول ہے فسٹ والا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد وہ باکس یا وہ پیج اس کے اندر آپ نے اردو ٹائپ کی ہوئی ہے آپ نے اس کے اوپر ایک دفعہ کلک کر دینا ہے اب میں نے اس پیج کے اوپر کلک کر لیا ہے جس کے اندر میں نے اردو ٹائپ کی ہوئی ہے اب جیسے میں نے کلک کیا ہے تو یہاں پر کچھ آپشنز شو ہوں گے رائٹ کلک کرنے سے یعنی آپ نے کاؤپی کرنا ہے چاہے رائٹ کلک کر کے آپ کر لیں یا اس کی شارٹ کٹ کمانڈ ہے کنٹرول سی اب جیسے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارا ٹیکسٹ کاؤپی ہو چکا ہے اب میں کورلڈرہ کے اندر جاتا ہوں یہ آپ کے سامنے کوئی بھی ورجن ہو تو آپ اس کے اندر آسانی کے ساتھ یہ پیسٹ کر سکتے ہیں وہی پروسیس ہے پیسٹ کرنے کا کنٹرول وی پریس کروں گا اور یہ آپ کے سامنے ایک نام ایڈ ہو چکا ہے جو میں نے ٹائپ کیا ہے اب اس کے اندر جو چیننگ میں کرنا چاہوں کلر کی آؤٹ لائن دینا چاہوں جو اس کے اندر میں ایڈیٹنگ کرنا چاہوں آسانی کے ساتھ کر سکتا ہوں ایک طریقہ کار تو یہ ہے کبھی کبھی اس طریقہ کار سے بھی اردو پیسٹ نہیں ہوتی پھر بھی پرابلم کا سامنا کرنا پڑے تو آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے سیمپلی اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس پیج کو یا اس باکس کو ٹیکس باکس کو جس کے اندر آپ نے اردو ٹائپ کی ہوئی ہے سیمپلی اس کو سیلیکٹ آر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے یہاں پر فائل کے اندر جانا ہے فائل کے اندر جانے کے بعد ایکسپورٹ پیج کا آپشن آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کریں گے تو یہاں پر ایک چینجنگ بس کرنی ہے اگر چینجنگ نہیں کریں گے تو آپ کی جی پی جی بن جائے گی یعنی اس کے اندر آپ ایڈیٹنگ نہیں کر سکتے آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے ای پی ایس فائل کے اوپر کلک کر دینا ہے آپ اس کے اوپر کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کوئی بھی نام اس کا رکھ لیں اس فائل کا اور اس کے بعد سمپلی میں نے اوکے کے بٹن پر پریس کر دیا اب آپ نے کیا کام کرنا ہے سمپلی آپ اس طرح سے ڈرائگ اینڈڈروپ بھی کر سکتے ہیں یہ ہمارے سامنے یہ ٹیکسٹ شو ہو چکا ہے یہ ایک فائل بن چکی ہے اس کو بولتے ہیں ای پی ایس فائل اب میں اس طرح سے ڈرائگ اینڈڈروپ کر کے وہ سارا کچھ اکٹھا لکھ کے جو میں لکھنا چاہ رہا ہوں وہ آسانی کے ساتھ یہاں پر پیسٹ کر سکتا ہوں آپ انہیں ٹیکسٹ کے اوپر ہی کلک کر دینا ہے کوئی اور چیننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ جو ہم نے ٹائپ کیا تھا یہ والا تو یہ ہمارے سامنے آ چکا ہے یہ میں نے کچھ بھی نہیں لکھا ویسی کچھ آپ کو سمجھانے کے لیے ٹائپ کر دیا تو یہ دیکھیں یہ آ چکا ہے اس کے اندر بھی آپ چیننگ کرنا چاہیں تو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں یا یہاں سے فائل کے اندر جا کر بھی آپ امپورٹ کر سکتے ہیں کنٹرول آئی اس کی شارٹکٹ کمانڈ ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے اور اس کے بعد ڈیسک ٹاپ کے اوپر میں جاتا ہوں اور ڈیسک ٹاپ کے اوپر جانے کے بعد وہی فائل ایک دفعہ میں سیلیکٹ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر اپی ایس فائل ہماری جو ہم نے کی ہے جی یہ ایکسپورٹ کی تھی اب اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ آسانی کے ساتھ یہاں پر ٹیکسٹ کے اوپر ہی کلک کر دیں اب یہ دیکھیں یہ ہمارے سامنے یہاں پر ٹیکسٹ آ چکا ہے اگر اس کے اندر کوئی کنفیوزن ہے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں آپ ڈیریکٹلی بھی کورلڈ را کے اندر کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں جو آپ اردو کے اندر کرنا چاہیں کچھ بھی ٹائپ کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں اس کا فاؤنٹ چینج کرنا چاہوں تو وہ بھی کر سکتا ہوں اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گا کہ آپ کون سا ایسا طریقہ ہے جس کو آپ یوز کر کے آسانی سے آپ کورلڈ را کے اندر کچھ بھی کمپوز کرنا چاہیں یا کوئی بھی آپ اردو کے اندر تحریر لکھنا چاہتے ہیں اور اس کی ایڈیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے فاؤنٹ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ کورلڈ را کے اندر ہی کر سکیں تو اگلی ویڈیو کا میں لنک دسکرپشن کے اندر دے دوں گا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اس کو لائک کر دیں ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکھے بان